سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے ان کے بارے میں جو اخبار میں خبر آئی تھی وہ میں نے وہ خبر پڑھی تھی اور اس کے کچھ مہینوں کے بعد مجھے جب انانسر نے فون کیا اور میں ان سے ملنے گیا اور انہوں نے جب مجھے بتایا کہ ان کے جی ون پہ یہ ایک فلم بنانے جارہے ہیں تو ایز این ایکٹر تو میں بہت اتصائیت ہو گیا دوسرا میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ سکرپٹ کیسے لکھی جائے گی کہانی کیا ہے ان کی کہانی چکی تو جو اخبار میں نیوز تھا اس سے ظاہر تھا کہ کیا ہے کہانی ان کا سنگھرش بھارتی سرکار کے ساتھ پچھلے تیس سالوں سے فریڈم فائٹر سیٹیفکٹ لینے کے لیے جو جدل جہد انہوں نے کی وہ ان کی کہانی تھی ان کے سنگھرش کی کہانی تھی لیکن سینما کے لیے اس کو لکھنا ایک بہت بہت بڑا سنگھرش اپنے آپ میں ہے تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ سکرپٹ کیسے لکھی جائے گی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سی پی سریندرن صاحب سکرپٹ لکھ رہے ہیں اور میں سی پی سریندرن صاحب کا بہت قائل ہوں میں ان کو بہت سالوں سے جانتا تھا بطور جرنلسٹ بطور پوئٹ این بطور لکھک لیکن یہ ان کی پہلی فلم بطور سکرپٹ رائٹر تھی تو اس کے بعد ہمارا کولابریشن بھی شروع ہوا ہم کئی بار داس صاحب سے ملنے بھی گئے ریسر میں رہتے ہیں داس صاحب تو اس کے بعد جب وہ سکرپٹ بن کر آئی تو دھیرے دھیرے اس میں کافی باتیں گوھر حریداز جی کی جو ہم روز جا کے ملتے تھے ان سے جو جو نئی باتیں اجاگر ہوئیں وہ ہم سب سکرپٹ میں کیونکہ مطلب ان کے تیس سال کا جو سنگرس رہا ہے وہ اتنا بریحد ہے کہ ہم ساری باتیں فلم میں نہیں کہہ سکتے تو اس میں سے کیا ہم پک کریں گے کیا سیلیکٹ کریں گے اور کیا دکھائیں گے وہ ان تانوں بانوں سے بنی ہے یہ ساری چیز ساری چیز مطلب ایک چیز نہیں تھی بائی 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 دیکھیں ان کو پگڑا نہیں آپ لوگ انہوں بھاگ رہے ہیں تو ان کی ہر چیز کافی انسپائرنگ ہے دہاز جی کی وہ اتنے سیمپل ہیں ان کی سادگی جو ہے اور ان میں ذرا بھی ابھی بھی تیس سالوں کے سنگرس کے بعد ذرا بھی کٹتا نہیں ہے یہ میں نے جو محسوس کی ان سے ملنے کے بعد یہ سب سے اہم بات ان کی یہ ہے کہ ان میں ابھی بھی کسی کے پرتیز ذرا بھی کٹتا نہیں ہے وہ اتنے میرے تو بھاشی ہیں اتنے مدھر سبھاؤ کے ہیں ہمیشہ خوش رہتے ہیں ابھی بھی ان کی ابھی عمر کچھ ایٹی وانٹی ٹوئیئرز کی ہوگی لیکن ابھی بھی انہیں کوئی ملال نہیں ہے کوئی بڑا دکھ نہیں ہے وہ اور اندر سے چت سے پرسندگی چیز کا کیا ہے کامال حسن جیسے ویٹرین ایکٹر کس نے جیتا ہے راؤنڈ میں نے جیتا ہے کامال حسن جیسے ویٹرین ایکٹر دکھنا چاہ رہے ہیں اس فلم کو اس بار میں کیا کہنا چاہیں گے یہ تو اچھی بات ہے بہے یہ تو بہت اچھی بات ہے میں کہنا چاہوں گا کیا ہے اس لیہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میڈیا والوں کو ان سے جا کے ملنا چاہیے ان کے ساتھ اگر آپ آدھا گھنٹا گزارے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ کیسے ایک انسان تیس پہنٹیس چالیس سالوں تک سنگھرش کرتا رہا اور ابھی بھی اتنا سادہ اتنا خوش اتنا پرسند کیسے ہے اس لیے ایکٹر اور اکٹر اور ایکٹر اور ایسا پرسندگی چاہیے اور ایکٹر اور ایکٹر اور ایکٹر اور اپرسندگی کیا ہے کہ اس کیوں کو یا م явшãos کیا دیکھنا کہ ایک حتنا ہے کیا تو آپ کیاتے ہیں کیا آپ کی طریقات مجھے۔ کیا آپ کی طریقہ کبھی نہیں ہے اور آپ کی طریقہ کبھی ، آپ کی طریقہ کی طریقہ کی ضرورت کرنیا پریاں چیزا جس سے چیزیزا جو کس چیزیزا تیام کرنیا اور آپ کی طریقہ کی طریقہ کیا کیا حوال ہے حبیث تو دیکھیں چیز سی تھی رسلی ہے اور ہمارے پر نافت کیا گیا ہمارے پر صرف مت جانSer کیا جنسے شیئے ہیں جانسے قلعے رہے ہیں جانسے قبول ہو بھی حمول وست دیکھنے پر اس کے کونہ سے ہے اور دن میں کے لئے ہی ملکم ہے جانسے ملک کیا کیا ہے جانسے ملکم ہے آپ کی طبیقی زیادہichtig پر کا ایک اگران کی طرح سالی کرتا ہے کی طرف ایک اگر آپ کی طرح اس کی طرح تقریب من جب ایک اگرانی کی وقت مulaہتا ہے تو آپ کی طرح گناہیں مجھے اور پر اگر آپ اگرانی کی طرف ہے لیکن تو آپ پر اگرانی کی طرف فیصلی کی طرف جب اگرانی کی طرف پوری to life in general is so gentle and so wonderful that it's as I said I've never met a person like this and yes your question how have I evolved آپ کے سوال میں تھوڑی ترٹی ہے میں بتاتا ہوں یہ ان کے جیون پر آدھارت ہے اور ان کا جیون بہت سنگھرش میں رہا ہے تو اس سے لوگوں کو کیا سیخ میل سکتی ہے وہ تو آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے وہ میں تب سے کہہ رہا ہوں سیخ یہی ہے کی ایک انسان کی جیوٹ تھا کہ آپ یا تو آپ کے خلاف ہو رہا ہے آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا پچھلے پندرہ دنوں سے اور آپ کرے گی نہیں نہیں میں نے بولا ہے منسپیلٹی میں آ جائے گا وہ تو آپ کو منسپیلٹی کہتی ہے کہ آپ روز وہاں آئیے دفتر میں اور روز آپ ایک یہ بھر کے جائیے پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے یہاں پانی کیوں نہیں آ رہا ہے اور آپ پندرہ دنوں تک یہ کرتے رہیں تو مجھے مطلب پورا بشواسے کی سولوے دن آپ ناراض ہو جائیں گے آپ کرو دیت ہو جائیں گے اور پھر آپ کو سولوے دن کہے گا کہ پندرہ دن اور آنا پڑے گا بھائی کیمکہ ہی توڑا وہ جو آفسر ہے وہ بدل گیا ہے تو آپ آگے کے پندرہ دن بھی جائیں گے اس کے بعد وہ کہیں گے اچھا بھی نیا رول نکلا ہے کہ اب ایک مہینہ تک آپ کو آنا پڑے گا تو آپ بطور یومن بینگ جو آپ ہیں جو سجن ہیں آپ کے اندر سجن تک کتنی باقی رہے گی اور آپ کے اندر جو پیشنس ہے جو دھیر ہے وہ کتنا رہے گا یہ سب دھیر جی کی کہانی سن کے نا آپ سمجھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے تو سیکھ جو ہے سیکھ تو مطلب مجھے ابھی مل رہی ہے آپ سے بات کر کے ٹھیک ہے نا میں بھی سیکھ مل رہی ہے لیکن فلم دیکھ کر کیا سیکھ ملے گی وہ مطلب ان کی کہانی تو آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں میڈیا سے ہی سب سے پہلے ان کی کہانی نکلی ہے 2009 میں وہ فرنٹ پیج نیوز تھے جب ان کو آخرکار سرکار نے مانتہ مطلب پتر دیا تو یہ تو آپ کی کہانی ہے میری کہانی تو ہے نہیں تو تو کردار ہم مجھ رہے ہیں آپ تو اس سے لوگوں کو کیا سکھا ملے گی یہ پانچویں سکھا میں ہم سے سوال پوچھا جاتا تھا کہ یہ کوئے اور گھڑے کی کہانی پڑھنے کے بعد آپ کو کیا سکھا ملتی سب سے پہلے سکھا ہے کہ یہ لالا چپوری بھلا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کی کٹھنائی میں اپنا کومن یہ چیز مجھے معلوم ہی نہیں تھی کہ اپنے دیش میں ایسا کئی بندہ ہے جو اپنے آپ کو کیا بلتے پروو کر رہا ہے سسٹیم کے سامنے اپنے سرکار کے سامنے کہ میں میں نے بھی اپنے دیش کے لئے خون بایا ہے بہا ہے یا میں نے بھی اپنے دیش کے لئے کچھ کام کیا ہے اور سسٹیم مان نہیں رہی اور وہ بندہ پچھلے تیس سالوں سے لگا پڑا ہے یہ مجھے ہی معلوم نہیں تھا جب تک یہ سینیما میرے سکرپ میرے پاس نہیں ہے یا سچین سر نے یا آنند سر نے میرے کوئی چیز بتائی نہیں تھی تو شاکٹ ہوں لیکن میں کیا بولوں میں کانگرات کروں گا سچین کھانو لکر اور آنند سر کو کیونکہ یہ ایک الگ سبجیکٹ فلمیں تو ہر ایک جن بناتا ہے کمرشلی بناتا ہے تڑے آرٹ والی بناتا ہے لیکن یہ سچی کہانی ہے جو آدمی آج بھی زندہ ہے وہ رہ رہا ہے دائیسر میں اس کی کہانی بتانے کی چیز اور یہ یوت کو تو ایکسائٹیٹ بھی ہوں کیونکہ اچھی فلم بنی ہے اس پورے گورہ داستہ جی جو سفر ہے تیس سالوں کا اس میں ایک ان کو الگ الگ جو انسان ملے ہیں الگ الگ لوگ ملے ہیں اس میں سے ایک جو کردار ہے میں بھی کر رہا ہوں تو بہت اچھا رول ہے بہت اچھی کہانی ہے اور بہت اچھی فلم ہے تو میں میرے ہر انٹریو میں ایک چیز تو بہت بولتا ہوں کی رول چھوٹا ہے اور بڑا ہے اس سے یہ میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن اچھی فلم کا پارٹ ہونا بہت بڑی بات ہے سر میں ایک ایجنٹ بنا ہو جو آپ کے سامنے آپ کے آج ہی باج میں بہت جن گھومتے رہتے ہیں جیسے گنپتی کے لئے ہو کسی بھی میری پہچان ہے میں کر کے دوں گا تو ٹینشن مت لے ایسے بولنے ہالے بہت لوگ ملتے لائف میں آپ کو ٹینشن مت لے میری پہچان ہے تو ایسا ہی بندہ ہے میں اس قوم کو یا اس لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں جن کا لائف میں خود کا کوئی استیتو نہیں ہے لیکن وہ دوسروں کے استیتو ڈھونڈنے کے لئے مدد کر رہا ہے تو یہ اچھی چیز ہے اور فلم بھی اچھی بنی ہے رول بھی اچھا بنا ہے اور جو سین میں نے بینے جی کے ساتھ کیا بھی اچھا بنا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو کہانی پتا نہیں تھی اور جب آپ نے پہلی بار سنی تو آپ کو کئی نہ کئی شوق لگا تھا تو کیا لگتا ہے آج کے یود کو تو ضرور لگے گا کیونکہ ہماری جو آج کی یود ہے وہ ٹویٹر فیس بک اور واتس اپ پہ لگی ہے ہم یہ جو انرجی ہے وہ آج کی ضرورت ہے وہ کرنا چاہیے لیکن ایسی چیزیں بھی ہمارے دیش کے لئے ہوئی ہے پندرہ آگوی شبیت جانیوری اور انڈیا پاکستان کے میچ یہ تین دین چھوڑے تو ہم لوگوں کا دیش بھکتی کا جو جو کیا بولتے ہو اس کو جو خون کھولنا ہے وہ نہیں ہوتا تو یہ ہم لوگ ہم لوگ ایکٹر ہیں ہم لوگ فلم میکر ہیں ہم لوگ رنگ منچ کی کلاکار ہیں تو ہم ہمارے طرف سے جو رییکٹ ہونا ہے وہ ہمارے مادھیم سے ہو رہے جیسے فلم ہو سے ہو رہے ناٹکوں سے ہو رہے تو ہمارے پاس یہ چیز ہے رییکٹ ہونے کے لئے تو ہم رییکٹ ہو رہے ہیں ہم آج کے لوگوں کو سپیشلی آج کے یود کو بتا رہے ہیں کہ بھائی لوگ یہ لوگ نے بھی ہمارے لئے خون بہا ہے اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے سدھار مراتھی فلم سے آپ آگے کسی سپر ایسا چلنے والا ہے اور ہندی فلم آپ چاہے نہیں کرنا یا کس طرح سے کیا سدھار جاد ہو تو ابھی آپ کو ہندی فلم میں دیکھے گا ہندی فلم میں کی ہیں اچھے اچھے رول کی ہیں مراتھی تو چل رہی ہے مراتھی بھی اچھے چل رہی ہے تو ہندی یا مراتھی یہ میرے لئے کوئی معنی نہیں دکھتا ایکٹنگ کرنا ہے تو الگ الگ پلیٹفارم پہ ہندی کے سدھار جاد ہو آپ کو ضرور دیکھے گا اور مراتھی میں تو ضرور دیکھے گا میں نے بہت جھگڑا کیا تھا کی بھی یا مجید